اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ٹی میں ہوں حارس علی شاہ گلانی چلتے ہیں آج کی ایم خبروں کی طرف رکھ کریں گے ساہیوال کا منسپل کارپریشن شہر میں صفائی کروانے میں بری طرح سے ناکام چیف سینٹری انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض اپنے عملے کے ساتھ صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود رہ گیا کمیشنر ساہیوال کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نوٹس لیں اس حوالے سے حبیب ٹاؤن کے متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیں جانتے ہیں میاں علی رضا کی اس ریپورٹ میں حبیب ٹاؤن کا ہے یہ سب سے ڈاکٹر ریاض صاحب نے اس کو سیاست کی نظر کیا ہوا ہے باقی سیاستی لوگوں کی بیٹکوں کی ڈاکٹر ریاض صاحب شان بنے ہوئے ہیں تو ادھر اس نے خود ذاتی اس کو تنگ کیا ہمیں تو آپ دیکھ لیں یہ حال ہے یہ اس کی قابلیت کا مو بولتا سمود ہے ڈاکٹر ریاض صاحب کے اگر آپ کامرہ میں آپ دکھا سکتے ہو تو ذرا کائن لی یہ سائیڈ پر چیک کر رہا ہے ہمیں کہ دیکھیں ادھر ہال بھی اس نے تھوڑا ہوا ہے یہ پیٹر کا چوبیس گھنڈے کا ڈیزل بھی لے رہا ہے اس کا اڈٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ ڈاکٹر ریاض صاحب سے اور یہاں سے بلکل تبدیل کرنا چاہیے یہ ذمیداری ایک اچھے یافیسر کو دینی چاہیے حضر ہوں مہجمہ نے اس وقت آزان دیتا ہوں تو آج میں اسی وجہ سے مہجمہ نے اس وقت آزان دینا نہیں چاہ سکا کیونکہ میں جا رہا تھا لاست میں قبل خلاب ہو گئے اور میں واپس گھر آ گیا ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے ہم نے اس لئے کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آکے کیا کہے گا اپسیدہ روح گزارش کر دیا کہ ساڑھے حال تیزار تے رحم کرنے اے بڑا گندہ پانی چھپڑے تھو دو تین اکرچ پانی کھڑا ہے ساڑھا کہنا جو نکڑا مشکر ہو رہا ہم نے نماز بان جا رہا ہے اسی نماز بان نماز دے کہنا جو باہر نہیں نکل ساکتے ان کا اٹیٹیوڈ آف انڈیفرنس یہ ہے کہ کمیشنر صاحب خود پرسنلی طور پر اس سائٹ کو ویزٹ کر چکے ہیں اور ان کو انڈسکشن دے چکے ہیں کہ آپ اس کو اس جو اپاؤنڈ ہے اس کو کلیر کروائیں لیکن جو لوئر سٹاف ہے میں نام نہیں مجھے ان لوگوں کا پتہ لیکن انہوں نے ان کے جو احکامات ہیں ہیڈ ہونے کے جو ڈویزن ہونے کے ہیڈ ہونے کے ناتے وہ ان کے احکامات ایک دن بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ